مرے پاکستانیوں میں ابھی آپ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ قومیں جدر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رول آف لوہ ہوتا ہے جدر انصاف ہوتا ہے وہ کیوں زیادہ خوشحال ہوتی ہیں اور وہ قومیں جدر جنگل کا قانون ہوتا ہے جدر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے وہ کیوں پیچھے رہ جاتی ہیں میں صرف آپ کو مثال دینا جاتا ہوں ڈینمارک اور پاکستان ڈینمارک اس وقت وہ ملک ہے جو ایک سو چالیس ملکوں کے اندر جدر رول آف لوہ انڈیکس کے اندر ڈینمارک نمبر وان ہے پاکستان ایک سو انتیس پہ ہے چالیس ایک سو چالیس ملکوں میں پاکستان کا نمبر رول آف لوہ پہ ایک سو انتیس ہے اور ڈینمارک کا ایک نمبر پہ سب سے آگے ہیں کرپشن انڈیکس کے جدر جدر رول آف لوہ ہے وہاں سب سے کم کرپشن ہے جس پہ پھر ڈینمارک ایک سو اسی ملکوں میں نمبر وان ہے یعنی سب سے کم کرپشن ایک سو اسی ملکوں میں ڈینمارک میں ہے کیونکہ وہاں انصاف ہے اور پاکستان ایک سو اسی ملکوں کے اندر پاکستان ہے ایک سو چالیس پہ اب اس کو لے لیں کہ خوشحالی کے خوشحالی ہم کتنے خوشحال ہیں وہ کتنے خوشحال ہیں پاکستان کی جو عصد آمدنی ہے پاکستانیوں کی عصد آمدنی ہے وہ ہے ایک ہزار چھے سو ڈالر ڈینمارک کی عصد آمدنی ہے چھے سٹھ ہزار چھے سو ڈالر ہمیں ایک ہزار چھے سو ڈالر پہ وہ چھے سٹھ ہزار چھے سو ڈالر پہ ہیں تو جس ملک پہ انصاف ہوتا ہے وہ خوشحال ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کو ملک سے باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑتا وہ بچارے کشتیوں کے اندر دریاء کروس کرتے ہوئے مرتے نہیں ہیں یورپ جاتے ہوئے یا خوشحال ملکوں میں جاتے ہوئے اگر وہ اپنے ملک میں قانون کی حکمرانی لے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت سب سے بڑا اس وقت اٹیک ہے وہ ہمارے رول آف لاؤ کے اوپر ہے ہماری آئین پہ ہے ہماری قانون کی حکمرانی پہ ہے اب میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں کہ میں نے جب اپنی گورنمنٹ کرائیں اپنی ڈیزولف کی گورنمنٹ پنجاب کے اندر پختون خواہ کے اندر تو ہم نے کیوں ڈیزولف کی ہم نے بڑے بڑے وکیلوں کو سب کو بٹھایا نمبر نامبر وکیلوں کو بٹھایا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کوئی گنجائش تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے اس خیال میں آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہوں گے جس وقت اب ڈیزولف کرتے ہیں اس کے نوے دن کے بعد الیکشن ہو جائیں تو ایک ایک وکیل قانون کا ماہر سب کا ایک جواب تھا کہ نوے دن کے بعد آپ الیکشن اگر نہیں کرواتے تو آپ آئین کی وائلیشن کرتے ہیں آپ آئین توڑ دیتے ہیں سب کی یہ تھی ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزولف کر دی کوئی اپنی گورنمنٹ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے قربان کی ہے ہم نے کر دی کیونکہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو یہ نہیں سمجھتا اگر کس میں تھوڑی سی بھی اکل ہے سارے لوگ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا معاشی بران ہے جس میں ہم دھستے جا رہے ہیں ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ہمارا روپیہ سو روپیہ سے اوپر ڈالر کے مقابلے میں گر چکا ہے ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے یعنی ہر طرح ہم نیچے جا رہے ہیں کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں آمدری سکرتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور مہنگائی کا یہ حال ہے کہ کبھی مجھے یاد نہیں کہ پاکستان میں آٹے کے یا راشن کی ڈسٹیبوشن پر لوگ اس طرح مرے جو ہمارے جو ہم سینز دیکھ رہے ہیں یہ کبھی ایسے نہیں ہوئے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ میں گائی ہے یعنی معیشت دیچے چلی گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک الیکشن سے پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی یہ معیشت اٹھنے نہیں لگی یہ گرنے ہی لگی ہے تو ہم نے اپنے ملک کا سوچتے ہوئے ہم نے اپنی گورنمنٹز ریزولف کر دی پتا تھا کہ نوے دن میں الیکشن ہوگا اب جی یہ جو تماشا ہو رہا ہے پاکستان میں اور میں آب آتا ہوں یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز نے جو آج ایک بیانیاں نکال ہے کہ جناب اگر سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ کیا تو ہم مانیں گے نہیں یعنی ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے جو فیصلہ کرتی ہے یعنی ہر چیز کا جب آپ جدر بھی اپیل جاتی ہے وہ آخر میں سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نہیں مانیں گے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کو فیصلہ سوٹ کرے گا تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو خطرہ کیا فیصلہ آپ کے مفادات کے خلاف جا رہا ہے اور ادھر آپ سب کو خوف ہوا ہوا ہے کہ الیکشن آئے تو آپ سب کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے تو اس لیے جو بھی کسی طرح کریں بشاک آئی نوے دن کی ڈیٹ دے لیکن کیونکہ آپ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں آپ بری طرح ہارنے لگے ہیں تو آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا الیکشن ہوگا بش سپریم کورٹ کا تو کام ہے آئین کی انٹرپیٹیشن کرنا سپریم کورٹ وہ ادارہ ہے جو آئین کی پروٹیکشن دیتا ہے جو آئین کی ایکسپلینیشن دیتا ہے جس کے پاس جب جاتے ہیں اگر ہم نے سمجھ نہ ہو کہ آئین آئین کی کیا انٹرپیٹیشن ہے تو سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں یہ لوگ اکٹھے ہو کے خوف زدہ ہو کے الیکشن سے اور الیکشن میں خوف آ رہا کہ کہیں ہمارے ساتھ جو ہونے والی ہے اور جو قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے اس کے ڈر سے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسریم نہیں کریں گے آپ اس کے ایک قدم آگے چلے جائیں اس کا مطلب کہ جب فیصلہ آپ کو سوٹ کرے گا تو وہ ٹھیک ہے جب یہی ججز صاحبان نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا جب میں نے اپنی اسیمبلی ڈیزول کی اور الیکشنز کروا ہے یعنی میں نے میرا جرم کیا تھا میں نے کہا پبلک کو فیصلہ کرنے تو بجائے آکشن ہو سندھ ہاؤس میں بیس بیس کورٹوں میں لوگ اپنے زمیر بیچے اور اس طرح گرمنٹ گرائیں پبلک سے پوچھ لیں پبلک اس کو چاہتی ہے الیکشنز کروا لیں تو میں نے الیکشنز انانس کی ہے کہ جمہوریت کے اندر بیس طریقہ یہ ہے کہ عوام فیصلہ کرے کہ کون چاہتے ہیں وہ اوپر بیٹھنے کے لیے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سوہ موٹو ایکشن لیا اور فیصلہ ہمارے خلاف کیا آپ سارا وقت تو اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں میں نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز کے ایک کے خلاف بات نہیں کی مجھے تکلیف کس چیز کی ہوئی کہ رات کے بارہ بجے عدالتیں کھل گئی کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ ہم پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی جرب کرنے جا رہے ہیں تکلیف مجھے اس کی ہوئی لیکن میں نے نہ ججز کی فیملیز نہ ان کے پر میں نے کبھی کوئی تنقید نہیں کی نہ میری پارٹی کو حکم تھا کہ کسی نے تنقید نہیں کرنے اب وہی سپریم کورٹ جب سوہ موٹو ایکشن لیتا ہے اور ان کو خطرہ کہ ان کے اگینس فیصلہ جائے گا اور فیصلہ کیا اگینس کہ نوے دن میں الیکشن ہوں گا یا بچے بچے کو پتا ہے چھوڑیں کہ سپریم کورٹ کے ججز تو بڑے ذہین اور ان کی کیلیبر اور ہے آپ کسی میجرسٹیٹ سے پوچھ لیں جو بھی بنیادی کانسٹیوشن جانتا ہے کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے ایک ڈکٹیٹر نے نوے دن کے الیکشن کہہ کے گیارہ سال تک حکومت کی تھی تو لوگوں کے ذہن میں وہ پڑا ہوا ہے کہ نوے دن نوے دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتا اب میرا اگلا سوال یہ کہ کیا یہ جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اکٹوبر تک چلا جائے اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ اکٹوبر میں بھی نہیں کروائیں گے یہ اکٹوبر تک تب لے کے جائیں گے جب ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہو یا ختم ہو یا پارٹی کو یہ پکڑ دھکڑ کے کر دیں ان کا یہ صرف سوچ ہے کہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں مجھے آج یہ بتا دیں ایک وجہ بتا دیں کہ آپ الیکشن اکٹوبر میں کیا ہوگا جو آج نہیں ہے مجھے یہ بتا دیں کہ اکٹوبر الیکشن سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے مجھے ایک وجہ بتا دیں ایکانومی بیٹھ رہی ہے نہ باہر کے لوگوں کو کوئی اعتماد رہ گیا ان کے اوپر نہ پاکستان کے لوگوں کو اس گرمنٹ پہ کوئی اعتماد ہے حالات جدب میں آٹے کی لائن کے اوپر جس طرح لوگوں کے حالات ہے یہ ساری قوم کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے اور اوپر سے جو مہنگائی کی لہر ابھی آ رہی ہے اور مہنگائی ابھی تو آئی ایم ایف کا پسہ ہوئے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانا یا نہیں جانا ڈر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جائیں گے تو مزید اور مہنگائی آئے گی لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ اگر نہیں جائیں گے تو ڈیفورٹ نظر آ رہا ہے تو یہ تو پھس گئے ہیں یہ تو بند گلی میں پہنچ گئے ہیں تو اگر تو یہ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ اکٹوبر سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے ان کو تو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے سے شاید ان کی کوئی قسمت جاگ جائے شاید عمران خان کو ڈسکولیفائی جو بھی کر دیں شاید پارٹی پی ٹی آئی کو دبا دیں اس کے علاوہ تو مجھے ایک وجہ بتائیں یہ اکٹوبر الیکشن کا کیا فائدہ ہے پاکستان کو دوسری چیز میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی آئین بڑا کلیر ہے کہ سوورنٹی بلانگز ٹو اللہ اور اس کے بعد ان کے قوم کے چوزن ریپریزنٹیوز الیکٹڈ نمائندوں کے پاس ہے سوورنٹی اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پختونخواہ اور پنجاب کے لوگ ان کا تو ختم ہو جانے نوے دن اس کے بعد ان کی حیثیت کیا رہ گئی ہمارے اوپر حکومت کرنے کی کیا حیثیت رہ جائے گی پنجاب حکومت کی یہ جو موسن نقوی کی حکومت ہے ایک آدمی نیبزدہ آدمی جو سخت دشمن ہے ہمارا جس نے جس طرح کی کاروائیاں ہمارے خلاف کی مجھے آج ساری ذرا کیر ٹیکر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کبھی کسی کیر ٹیکر گرمنٹ نے اس طرح کا ظلم کیا ہمارے اس وقت پختونخواہ میں اور زیادہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں اکتیس سو لوگ جیلوں میں ہیں ہمارے جو ورکرز ہیں اکتیس سو جیلوں میں پکڑے ہوئے ہیں ہر روز لوگ اٹھا لیتے ہیں خوف پھلایا ہوا ہے انہوں نے اتنا خوف ہے کہ سب ساروں کو ڈرائیا ہوا ہے کہ ہم کسی کے گھر پہنچ جاتے ہیں باہر پولیس پہنچ جاتی ہے یہ کیر ٹیکر گرمنٹ کا کام ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیر ٹیکر گرمنٹ جس میں انہوں نے چن کے ان آفیسز کو رکھا ہے جنہوں نے پچیس میں کو ہمارے اوپر ظلم کیا تھا جن کے اوپر ہم نے کیسز بھی کیے ہوئے ہیں ان کو چن کے الیکشن کمیشن نے ہمارے اوپر مسالت کیا اور وہ اس وقت وہ کر رہے ہیں جو میں نے پاکستان کی جمہوری تاریخ پہ کبھی ایسے دیکھا نہیں ایک طرف وہ نون لیگ ان کے جو لوگ ہیں وہ کیسے پھر رہے ہیں وہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں پولیس پروٹوکال مل رہا ہے دوسری طرف ہر رکاوٹ ہمارے سامنے اگر ہم پرمیشن لے کے بھی ریلی کر رہے ہیں جو ہم نے آٹھ مارچ کو کی اس کے اوپر بھی پہلے پولیس آگئی پھر پتا چلا جناب ایک سو چوالیس لگ گیا اور وہ بھی اناؤنس کیا اور پھر پتا چلا وہ بھی غیر قانونی ایک سو چوالیس لگایا اور تب تک انہوں نے ہمارے لوگوں کے پر ٹیر گیسنگ مار دھار اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی اور اس کے بعد چودہ مارچ آ گئی اس کے بعد پندرہ مارچ کو میرے گھر پہ اٹھارہ مارچ کو گھر پہ حملہ کر دیا اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ طریقہ صاف انتشار پھلا رہی ہے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی جو پارٹی چاہ رہی ہے اپنی گورنمنٹس قربان کر دیا الیکشنز کروانے کے لیے وہ انتشار کیوں چاہیں گی انتشار تو وہ چاہیں گے جو جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو خوف آرہا الیکشنز سے وہ چاہیں گے ہر قسم کا حربہ استعمال کریں گے کہ الیکشن نہ ہو جو آپ دیکھ رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے ججز پر پریشر ڈالا ہوئے صرف ایک مقصد ہے کہ الیکشن نہ ہو تو الیکشنز سے بھاگتے ہوئے ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو تشدد کروایا اس موسن نقوی کے ذریعے جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر یعنی لوگوں کو پکڑ کسی پولٹیکل پریزنر کے اوپر آج کا پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتائیں انگریز کی تاریخ اٹھا لیں پولٹیکل پریزنر کے اوپر بھی کبھی ایسے کیا گیا کہ ان کو ٹوچر کیا گیا تشدد کیا گیا یہاں ہم ہمیں لوگ پکڑتے ہیں میں نے انٹریوی کے جو لوگ چھوٹے ہیں باہر وہ کیا کہتے ہیں جی پہلے تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں پولیس سے کوئی کمپلینڈ نہیں ہے نامعلوم افراد آ جاتے ہیں اور نامعلوم افراد بعد میں تشدد کرتے ہیں ان پہ جس سے ہم نے پوچھا ہے آزم سواتی شباز گل ابھی حسان نیازی سوشل میڈیا کے لوگ وہ سارے یہ کی بات کرتے ہیں کہ اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس اس کے بعد حوالے کر دیتی ہے نامعلوم افراد کے اور وہ ایسا یعنی ہمارے لوگوں کو ایسے رکھتی ہے جیسے کوئی ہم دہشت گرد ہیں وہ لوگ جو الیکشن چاہتے ہیں ان کے اوپر پہلے ان کے اوپر انتشار کیا جاتا ہے ادھر سے انہی کو اٹھا کے انہی اوپر ایف آئی آرز اور پھر ان کو ٹوچر کیا جاتا ہے تو کیا یہ لوگ اب یہ جو ایک کے ٹیکر گورنمنٹ ہے نون رپیزنٹیو ہے الیکٹڈ نہیں ہے کیا اس کو یہاں بٹھائیں گے اب اکٹوبر تک اور اکٹوبر پہ ان کی کیا حیثیت ہوگی آپ سوچیں یہ فنڈز دے رہے ہیں لوگوں کو یہ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کے ٹیکر گورنمنٹ نے نہیں کیا ظلم لیدہ یہ اور بھی چیزیں جو کر رہے ہیں وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ٹیکر گورنمنٹ نہیں کی تو یہ جو ان کے لیے تو یاشی ہوگی کہ ہم نے گورنمنٹ گرائی سوچ کے نوے دن میں انہوں نے اپنے لوگ مسلط کر دیا اوپر ساری ادھر فضل الرمان کی حکومت ہے ادھر یہ شباز شریف کی حکومت ہے اور شباز شریف کی حکومت میں بھی چن کے وہ لوگ ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ سخت بارے مخالف ہے اور ان کے ذریعے یہ کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح آپ یہ پکڑ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں اخواہ کر رہے ہیں عظر معاشوانی آٹھ دن سات دن کے لیے غائب ہو گیا اس کی فیملی میرے پاس بہن آئی میرے پاس بی وی آئی بھائی آیا وہ احران پریشان کہ جی کدھر غائب ہو گیا سب خوف زدہ کہ کہیں مار نہ دیں زلے شاہ کی طرح زلے شاہ کے بھی پکڑ کے پیلو اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد اس کے پر تشدد کر رہے ہیں اس کی ڈیڈ باڈی پھینک دی سڑکے کنارے پر تو یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کیوں پکڑ رہے ہیں یہ اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جب سے ہماری حکومت گئی ہے میڈیا کے اوپر کلائم ڈاؤن کر دیا ہمیں میڈیا کا بلیک آؤٹ کروا دیا جو چینلز ہمیں دکھاتی ہیں تھی ان کے پر پریشر ڈالا شروع کر دیا ان چینلز کے پر اتنا پریشر ڈالا کہ آج کوئی بھی چینل نہ مجھے دکھاتی ہے نہ یہاں ہمارا موقف دکھاتی ہے جب انہوں نے ہمارا سارا منارہ پاکستان جو تاریخی جلسہ ہوا جو اتنی زیادہ رکاوٹیں پہلے لاہور بھی سیل کر دیا اندر سے بھی منارہ پاکستان سیل کر دیا اس کے باوجود جب پبلک نکلائی انہوں نے ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کروا دیا اور کس نے دکھایا سوشل میڈیا نے اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر کلائم ڈاؤن یہ ہے کہ چلے مین میڈیا میں تو بند کر دی اب سوشل میڈیا بھی بند کریں اور میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا ابھی بھی ہمارے کراچی کے سوشل میڈیا کے لوگ غائب ہیں جو بلوچستان سے کوئٹہ سے اٹھایا گیا اس کو کیا انہوں نے کیا پکڑ کے کہ وہ آکے کہتا ہے جی میں تو کسی پارٹی کے ساتھ ہی نہیں ہوں کیونکہ کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف سے لوگوں کو دور کیا جائے وہ ہی کہ ہمیں کمزور کیا جائے اور آخر میں جب بالکل کمزور ہو جائے تو تب الیکشن کروا دیں تو ساری گیم تو یہ ہے تو یہ سپریم کورٹ میں یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ یہ جو پی ڈی ایم کا ہے اس کے پیچھے صرف ایک چیزہ ہے کہ الیکشنز تب ہوں گے جب پی ٹی آئی کرش ہو جائے گی یہ نٹشیل میں سب کچھ ہو رہا ہے اور یہی سارا جو میرے گھر پہ جو انہوں نے اٹیک کیا اور میں یہ کہہ دوں کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں اس کے اوپر کیونکہ ہم نے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کی کہ سارا پروسیجر ان کا خلط تھا جو انہوں نے میرے گھر آکے چودہ کو چھبیس چھبیس گھنٹے اٹیک کیایا ہزاروں پولیس رینجرز بطر بن گاڑی یعنی جس طرح کوئی کتنا بڑا دہشت گرد چھپا ہوا ہے سارا اٹیک غیر قانونی تھا ہم نے ایک ایک چیز دیکھی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی چیز پوری نہیں کی اگر کسی کو وارنٹ گرفتاری دینا بھی ہے تو اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے قانون کے اندر کچھ نہیں کیا انہوں نے جب اور خاص طور پہ جب ایک عدالت میں لے کے جانا تھا تو پہلے ہی میں کہہ رہا تھا میں عدالت پہ جا رہا ہوں تو اگر میں اشورٹی بانڈ دے دیتا ہے میرا وکیل تو یہ اریسٹ نہیں کر سکتے تھے یہ جان کہ انہوں نے وہ اریسٹ وہ اشورٹی بانڈ ہی نہیں لیا تاکہ انہوں نے جب اتنا اٹیک کر کے مجھے اٹھانا تھا یہاں سے اور اٹھا کے جیل میں لے جانا تھا اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا کیس ہے ایک سو چالیس کیسز ہیں تو جو بھی کبھی کونسا کیس تو تب تک مجھے جیل میں رکھنا تھا جب تک الیکشنز ہو اور جو میرے کارکنوں کو بالکل ٹھیک جائز خطرہ تھا کہ یہ اصل میں مارنے کے چکر میں ہیں کیونکہ یہی لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے انہوں انہوں نے تو پہلے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا تھا اور انہوں نے پھر جی آئی ٹی کا سر ریکارڈ ختم کیا اگر تو یہ ناملوث ہوتے قاتلانہ حملہ میں تو جی آئی ٹی کا ریکارڈ کیوں کس نے تباہ کیا کونسی اتنی بڑی طاقت تھی کہ جی آئی ٹی کا ریکارڈ ختم کر دو اس لیے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ یہاں سے اٹھائیں گے جان خطرے میں ہے اور کتنی دیر جیل میں رکھتے ہیں مقصد کیا ہے کوئی گورنمنٹ کو تو کوئی ٹرسٹ کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ جرائم پیشہ لوگوں کی گورنمنٹ ہے تو میں آخر میں میں اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں میں ساری قوم کو تیار کرنا چاہتا ہوں ایک چیز میں دیکھیں ایک قوم کی زندگی میں ایسے ایسے ٹائم آ جاتا ہے جن کو ڈیفائننگ مومنٹس کہتے ہیں فیصلہ کن وقت اس وقت قوم کو کھڑا ہونا چاہیے قانون اور آئین کے ساتھ قانون اور آئین کے ساتھ بڑا واضح ہے کہ اس وقت نوے دن کی الیکشن قانون اور آئین کہتا ہے ہم نے اپنی گورنمنٹس نوے دن کے جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق ڈیزولف کی تھی اب اس سے جو نکل رہے ہیں یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ یہ نوے دن کا کہہ کہ گیارہ سال ہو چکے پاکستان سے بھئی کیوں اکٹوبر میں کیوں الیکشن ہو اگر آج پیسے کی کمی ہو تو اکٹوبر میں زیادہ کمی ہو سکتی ہے اگر آج سیکیورٹی سیچویشن ٹھیک نہیں ہے کوئی فکر نہیں تین چار دھماکے کروا کے اکٹوبر میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اور آگے چلا جائے تو اس کا تو کوئی اس کا تو کوئی آخر ہی نہیں ہے جب آپ باہر نکلتے آئین سے تو قانون تو ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کونسی آئین کی شک اس نے استعمال کرنی اور کونسی رات کر دی رہی ہے جنگل کا قانون بن جاتا ہے تو جنگل کا قانون میں جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈینمارک اور پاکستان یہاں کے وسائل دیکھ لیں ڈینمارک کے وسائل دیکھ لیں ڈینمارک کے پاس اور یہاں ہماری ہے ایک ہزار اور چھ سو ڈالر کیونکہ ہمارے پاس قانون نہیں ہے انصاف نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سیاست ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا رول آف لاؤ قائم کیا تھا اس کے بعد خوشحالی آئی تھی پہلے رول آف لاؤ پھر خوشحالی ڈینمارک اور پاکستان سامنے ہیں آپ کے وہ خوشحال بولک ہے یہاں غریب بولک ہے وسائل یہاں زیادہ ہیں کیونکہ جنگل کا قانون ہے اور یہ آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے جو پی ڈی ایم نے کیا ہے یہ جنگل کا قانون ہے اسی نواز شریف نے جو لندن میں ایک مفرور سزائے آف تھا وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے آپ ہیں کون نہیں مانیں گے اسی نواز شریف کے پاس جب کنٹیمٹ اس کو پر لگنے لگی تھی جسٹس سجاد علی شاہ نے تو ساری قوم کو پتانا ہو چاہیے کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی دنیا میں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اور یہ جو پھر آخر میں جو ججز کو خریدا گیا کوئٹا بینچ کو انہوں نے پیسے چلائے تھے میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آج ہمارے سپریم کورٹ کے موزز ججز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے میں یہ کبھی نہیں کہوں گا اور میں جانتا ہوں دونوں طرف ایسے ججز ہیں جن کی بڑی ہائی ریپوٹیشن ہے اس ملک میں رسپیکٹ ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی لیکن میں نواز شریف کو جانتا ہوں کہ ساری زندگی اس نے رشوتیں دے دے کے اس نے لوگوں کو خرید کے دھمکا کے ڈرا کے مافیا سٹائل جو جسٹس خوصہ نے کہا تھا سیسیلین مافیا یہ مافیا آپریشن ہوتا ہے جو جج کو کرنا ٹیپیں بنا لیا ان کے اوپر کبھی ٹیپ ریلیس کر دی کبھی فیملی پہ اٹیک کر دیا پولٹیشن نہیں پسا تو اوپر سے جہاں سے تصویریں ننگی پھینگ دی جو کتاب لکھوا دی کسی کے اوپر یہ وہ لوگ ہیں مافیاز ہیں یہ وہ لوگ ان کا انٹریسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے یہ میں آخر میں بات کرتا ہوں انٹریسٹ کیا ہے ان کا انٹریسٹ ہے پہلے انہوں نے پیسہ چوری کیا اس کے لیے ادارے کمزور کیے کیونکہ اگر مضبوط ادارے ہوں آپ پیسہ چوری نہیں کر سکتے اور لانڈر نہیں کر سکتے باہر پہلے ان کو کمزور کیا اداروں کو اس کے بعد این آر او لینے کے لیے پھر دوسری جدو جہد کی اس کے لیے ہر قسم کی انہوں نے زور لگایا این آر او لینے کا برونی سازش میں مل کے انہوں نے ہماری گرمنٹ گرائی این آر او لینے کے لیے وہ لے لیا اب ساری کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو باہر رکھو تاکہ این آر او بچ جائے ان کا تاکہ جو ان کو گیارہ سو عرب روپے کے اپنی چوری ان کو ماف کر دی گئی تھی وہ ڈر لگا ہوا کہ وہ آگیا تو شاید وہ پھر سے خطرے میں پڑ جائے تو ان کا مقصد پاکستان نہیں ہے یہ تو بیٹھے باہر ہیں اور وہ ڈالر ان کا باہر پڑا ہے ان کو کیا فکر کہ پاکستان میں اس وقت لوگ آٹے گی لائنوں میں بچارے مار رہے ہیں کیونکہ ان کی انٹرس پاکستان میں نہیں ہے ان کی فورن پالیسی وہ ہے جو ان کا پیسہ بچا سکتی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی عوام کے مفادات کی حفاظت نہیں کرے گی یہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے پیسے بچانے کے لیے تو آج پاکستانی قوم میں آپ سب کو کہتا ہوں یہ وہ وقت ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوئے تو یہ جس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں اس وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا وہ ڈاکو یہ طاقتوار اوپر بیٹھ کے ملک کے اوپر فیصلے کریں گے کہ کون سا قانون انہوں نے ماننا یا نہیں ماننا تو میں آپ سب سے عبید رکھتا ہوں کہ آپ تیار رہو اپنے آئین اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے ہم سب کو اگر نکلنا سڑکوں پہ نکلنا چاہیے میں وکلا کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں آپ کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ آپ وہ لیگل کمیونٹی ہے جو جانتی ہیں آئین اور قانون کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوششیں کیا ہو رہی ہیں کہ یہ نائنٹی ڈیز سے باہر نکل کے یہ کس صرف جا رہے ہیں تو میں آپ سب کو آج کہتا ہوں کہ یہ اصل میں حقیقی ازادی کی جہاد ہے ازادی آتی ہے انصاف سے انصاف آپ کے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس وقت کوئی فنڈمنٹل رائٹس پاکستان میں نہیں ہے یہ جو اکتی سو ہمارے ورکرز پکڑے ہیں یہ کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتا کہ آپ پکڑ کے ان کو افغا کر کے جلو میں ڈال لیں کیونکہ فنڈمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو ایک دفعہ یہ جس طرف نکل گئے یہاں مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سیف نہیں رہے گا کسی کو بھی قانون اس کی حفاظت نہیں کرے گا شکریہ پاکستان زندہ بات